اور میڈیا میں بھی آپ کو کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو مرکز اور پنجاب کی حکومت ہے جو عربوں عربے کے شہارات کے ذریعے آم پسٹنگ کرتی ہے میڈیا کی اور غیر علانیہ سنسلشنگ لگاتی ہے اور اس کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ویڈس اپ کالوں پہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ویڈس اپ کالوں پہ پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز اور اخبارات کو کس طرح کنٹرول کرتی ہیں یہ ثبوت اب آپ کو کچھ آنے والے جنوں میں ملیں گے نظر آئیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو الزام لگا جاتا ہے کہ جی ویڈس اپ کال کے ذریعے جی ایٹی جو ہے اس کو انفلوینس کیا گیا جی ایٹی ویڈس اپ کال کے ذریعے بنائی گئی کیا اس میں کوئی حقیقت ہوگی لیکن ویڈس اپ کالوں کے ذریعے میڈیا کی منیجمنٹ کی جاتی ہے اس کے بھی بہت بڑے بڑے سینلز ہیں اور یہ بھی سامنے آئیں گے تو شاید یہ جو بہت بڑے بڑے جہبوریت پسند انکر اور صحافی اور اخبارات اور ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں ان کو اپنی شکریں دکھانی جو مشکل ہو جائیں گے اور میڈیا میں بھی آپ کو کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو مرکز اور پنجاب کی حکومت ہے جو عربوں عربے کے شہارات کے ذریعے آم پرسنگ کرتی ہے میڈیا کی اور غیر علانیہ سینسلشنگ لگاتی ہے اور اس کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ویڈس اپ کالوں پہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ویڈس اپ کالوں پہ پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز اور اخبارات کو کس طرح کنٹرول کرتی ہیں یہ ثبوت اب آپ کو کچھ آنے والے جنوں میں ملیں گے نظر آئیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو الزام لگا جاتا ہے کہ جی ویڈس اپ کال کے ذریعے جی آئی ٹی جو ہے اس کو انفلوینس کیا گیا جی آئی ٹی ویڈس اپ کال کے ذریعے بنائی گئی ہی کیا اس میں کوئی حقیقت ہوگی لیکن ویڈس اپ کالوں کے ذریعے جو میڈیا کی منیجمنٹ کی جاتی ہے اس کے بھی بہت بڑے بڑے چینلز اور یہ بھی سامنے آئیں گے تو شاید یہ جو بہت بڑے بڑے جبوریت پسند انکر اور صحافی اور اخبارات اور ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں ان کو اپنی شکریں دکھانی جو مشکل ہو جائیں گے